آج یہاں پہ جو تعداد دکھائی دے رہی ہے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج پچھا ساٹھ بندے ہم یہاں گاؤں میں اگٹھے بیٹھے ہیں اب یہ دو طرح کی ایک تو ہمیں جو وان سے سپورٹ نم رہی ہے وان نم رہی ہے لیکن گاؤں کی سطح پر چند لوگ ہیں بلکہ میں دو تین نام گلن روں گا جیسے ساجد صاحب ہیں راشد صاحب ہیں جو یہاں پہ کام کر کے منتلی اپنی ویلفیر کو دے رہے ہیں اس کے علاوہ سلکاری ملازم ہیں ہمارے بہت سارے پنچن جو لوگ ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ جو لوگ یہاں پہ لوکل ہمارے نوجوان سنوکروں پہ جا کے یا کہیں کیرن بورڈ پہ وہاں پہ خرچہ کرتے ہیں وہ منتلی ایک سو روپیہ ویلفیر کو دے سکتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ فنڈ کام آئے گی لیکن اوورسل میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ جو ہمکام کر رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں گاؤں کے لوگ اسے اپیشیٹ کر رہے ہیں وہ اس چیز پہ خوش ہیں پھر جا کر وہ اس سے بڑھ چڑھ کر کر سکتے ہیں بعد اوقات یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جی گاؤں کے اندر لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے اوورسل کتنا کریں آج یہ تیہ کریں گے یہاں بیٹھ کر کہ یہاں گاؤں کے اندر ایر شیٹس یہ ذمہ داری ہوگی اس کی کہ وہ ویلفیر کے لیے فرنڈ دے گا دوسرا ہمارے بچے جاتے ہیں بزاروں میں ہم کوشش کریں کہ جمعے کے دن اپنے بچے کو ایک بیس ارپی تیس ارپی دیں کہ جائیں جی وہاں پہر ہمارا بیٹھ سے ویلفیر کا وہاں جمع کروائیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ مثل جب ختم ہوگی وہ بچوں کے ذروں میں یہ چیز منتقل ہوگی کہ ہمارے جو آپ وہ ایتہ تھے یا ہمارے بڑے تھے جو ہمارے والد تھے چاچہ تھے وہ کس چیز کے لیے پیسے گھٹے کر رہے تھے اس کے کیا فائدہ اور بچوں کے اندر جب آپ ایسا درست دیں گے رحم دلی کا وہ آپ کے لیے بھی اچھے ہوں گے وہ نیک بھی ہوں گے اس لیے ہم نے ہر جمعہ کو اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے بھی تیار کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویلفیر انشاءاللہ جس طرح نعیب صاحب نے سکول کے آغاز سے بات کی ہے تو یہ نعیب صاحب کی بات ہے نمبر در نظیر صاحب کی ہے یا ہم سب کا سکول ہے وہ ہمیں خود سوچنا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے اگر نہیں بنتا تو ہم بنائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں بیٹھے نوجوانوں کو نعیب صاحب آپ کو بھی کہ جب ہم سکول کی بلڈنگ تعمیر کریں تو الیکشنوں کے دوران ہم وہاں پہ بیکس نہ رکھنے دیں اس لیے نہ رکھنے دیں کہ اگر ہم نے اپنے قوم خود کرنے تو پھر ہم الیکشن میں گورٹ کیوں دیں یہ بات بھی آپ تہہ کریں اس بات سے بھی آپ کھانے اگر ہم ان کو اسی طرح کندو پہ اٹھا کر یہاں لاتے رہیں گے ان کے الیکشن میں ہم گورٹ دیتے رہیں گے آپ اس میں لڑتے رہیں گے اور کام ولفیر کریں ہم سب کریں تو میں سمتا ہوں پھر ووٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم اس قول کو تعمیر کریں گے اور تعمیر کرنے کے بعد جو وہاں پہ مرتخب جو ہمارے ماندے ہیں یا ہیں یا نہیں ہیں ان کو ہم یہ بلا کے کہیں گے کہ اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو ہماری سکول کے یہ بیلڈنگ جو ولفیر میں دی ہے ولفیر کے اپورٹ میں جمع کروائیں پھر ہم آپ کو ووٹ دیں گے یہ ہم نے بہت صحیح چیزیں بہت صحیح سٹیپ اٹھانے ہوں گے یہ سیاسی بات میں نہیں کرتا ہمارا قوم ہے فلائی قوم ہے اللہ کی رضا کے لیے لوگ اس لیے دے رہے ہیں پیسے لیکن ہم نے دو گلپ اپنا کو دو گلپ بھی نہیں رکھنا ہے کہ جی ہم ایک طرف خود قوم روڑے خود بنائیں سب کو خود بنائیں اور اس کے ساتھ ہم کہہ دیں کہ جی کوئی نہیں ہوتا جی ہم ان کو بھی کندر پر اٹھائیں گے نہیں اس کے لیے بھی تمام نوجوان تیار رہے ہیں ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے دوسرا یہ ہے گلپ کی کارگرد بھی آپ کے سامنے ہے سب کے سامنے ہے اس پہ زیادہ بات ہے میں کیا کروں گلپ نے اس پانچ سالوں میں جو کام کیے ہیں ہماری گاؤں کے اندر تاریخ میں اتنا میرا غیرہ کام نہیں ہوئے کروڑ روڑے کے جو منصوبہ جاتے جس میں کفالت اور یہ چیزیں گلپ نے کیے ہیں اور انشاءاللہ یہ گلپ جب تک ہمارے نوجوان نوجوان اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ چلتی رہے گی بس نوجوان اسے دانش ہے ہمارے پاتھ وہ نوجوان جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ نسل ہے جو اس کے بعد اس کو چلائے گی کیوں کہ ایک نسل جب ختم ہوتی ہے تو دوسری نسل تیار ہو جاتی ہے اور پھر دوسری نسل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام جو کارگرد کام ہیں ان کو کنٹینیو رکھیں اس کے ساتھ 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 اوورسیز میں جو مجھے ابھی سن رہے ہوں گے صارے اوورسیز جو نوجوان ہیں انہوں نے بہت اس بل فیر میں بہت چڑھ کے رہیست ہے ہم سب یہاں بیٹھے خصوصی ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاکھ ان کے رزق میں برکت دیں اللہ پاکھ ان کو سیدیں دیں وہ اس کارے خیر کے ساتھ اور بھی بہت چڑھ کے قوم لگے رہے ہیں اور اپنا فنڈ کنٹینیو وہ انشاءاللہ دیتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ویل فیر جو بھی قوم ہیں اس کے بعد ہم ایک مشاورت کریں گے کوئی ضروری قوم ہے جو قوم کے اندر جو ویل فیر کے ذمہ ہیں وہ قوم بھی ہم کریں گے اور اس کے بعد آپ سب جو بھی یہاں تشریف لائیں آپ سب کا شکریہ ہم سب جب تک گٹھے ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے اور انشاءاللہ سب کو چودہ رہے گا اللہ تعالی ہمیں اسے طرح جوڑے رکھے اللہ تعالی سب کو صحت دے عزت دے اللہ حافظ مجاہد بک ڈیپو پانیولا تیس سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش مجاہد بک ڈیپو پانیولا پانیولا اور گردنوہ کے تمام سکولز اور کالیجز کی کتب اور یونی فارم دستیاب ہے فوٹو سٹیٹ کی سولت کے ساتھ مجاہد بک ڈیپو مینڈ روڈ پانیولا آزاد کشمیر